بیوی کو انگلی سے فارغ کرنا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے تو کیا شرن صحیح ہے یا غلط ہے لیکن یہ غیر مناسب حرکت ہے علماء کے مطابق کر سکتی ہیں لیکن نامناسب ہے کیسے نامناسب ہے مثال دیکھے بتاتی ہوں کہ آپ جیسے پہلے فارغ ہو گئے لیکن عورت ابھی فارغ نہیں ہوئی یہ چاہتی ہیں کہ اپنے انگلی سے اپنی عورت کو فارغ کر دیں اگر آپ انگلی سے عورت کو فارغ کریں گے اس صورت میں عورت کے اندر یہ عادت بن جائے گی تو اگر کسی وقت آپ موجود نہ ہوئے تو عورت اپنے ہاتھ سے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لے گی یہ بہت بڑا گناہ ہے اسے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھکا ہوا ہوں تو مجھے ہاتھ سے ہی فارغ کر دو اب چاہے عورت نہ بھی ہو اس کی تو عادت بن جائے گی اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا برحال یہ کام ٹھیک نہیں ہے بقدر ضرورت شرن اس کی اجازت تو ہے لیکن یہ نامناسب حرکت ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے بہت سو کنار کرنا چاہیے اس کے خواستہ کو چھوئے تاکہ اس کی شعوت جاگ اٹھے تو آپ دخول کر کے اپنی تسکین پوری کریں اس صورت میں آپ کو بھی لطفہ گا اور وہ بھی لطفہ دوس ہوگی برحال یہ ٹھیک ہے لیکن بہت ہی نامناسب ہے دوسری بات یہ تھی کہ کیا غسل واجب ہے کہ نہیں اس کے بارے میں کیا حصول ہے اگر آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی مارتے ہیں کسی دوائے کی رکھنے کی غرض سے تو وہ مصورت میں غسل واجب نہیں اگر آپ نے انگلی ماری اور اس کی شعوت جاگ اٹھی اور بیوی کی بھی شعوت جاگ اٹھی تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا برحال دونوں صورت میں غسل کر لیں موسیقا 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 موسیقا